ہیلو گائز ویلکم بیک تو می یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ایم ای ون فیفٹی لانگ کورس کی انیشل اکیڈیمک تیسٹ پرپریشن کی پہلی ویڈیو کے بارے میں تو گائز انیشل ون فیفٹی کا جو سیشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ اس کی اکیڈیمک تیسٹ کی پہلی ویڈیو ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی سیادہ امپورٹنٹ اکیڈیمک ایم سی کیوز کو کور کریں گے تو چلو چلتے ہیں کوشن نمبر ون ہے پاک چائنہ بورڈر اگریمنٹ ٹک پلیس ان تو پاک چائنہ بورڈر اگریمنٹ تھا وہ نائیٹین سکسٹی تری میں ہوا تھا اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوشن ہے اور اس کی بہانی کے بہت ہی زیادہ چانسز ہیں کوشن نمبر ٹو ہے کینیڈا یو ایس بورڈر لیندھ کینیڈا اور یو ایس کی بورڈر کی لیندھ کتنی ہے تو اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ ہے ایٹ تاؤزنٹ ایٹ ہنڈرڈ نائنٹی ون کیلومیٹر کوشن نمبر ٹری ہے کوشن نمبر ٹری ہے کہ کنجرے پاس کنیکٹ پاکستان کنجرے پاس پاکستان کو کس کنٹری سے کنیکٹ کرتا ہے تو وہ کنٹری ہے چائنہ اور اس پاس کے بارے میں اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز آنے کے چانسز ہیں تو آپ لوگ اس کے بارے میں اور بھی زیادہ ٹیٹیل سے سرچ کر سکتے ہیں کوشن نمبر پور ہے حالد بن ولید ایکسپٹڈ اسلام آبٹر حالد بن ولید نے کس ایونٹ کے بعد اسلام کو ایکسپٹ کیا تھا تو وہ تصلہ حدیبیہ جو کہ چھے ہجرے میں ہوا تھا یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کوشن نمبر فائف ہے کہ وچ ایگریمنٹ سائن آبٹر نائنٹین سیونٹی ون وار یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ کون سا ایگریمنٹ سیونٹی ون کے جنگ کے بعد سائن کیا گیا تھا تو وہ تھا شملہ ایگریمنٹ اور اسی سر الیٹیڈ یہ گوھر بھی کوسٹن ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے وچ ایگریمنٹ سائن آبٹر då نائنٹین سکسٹی فائف وار تو کون سا ایگریمنٹ سکسٹی فائف وار کے بعد سائن کیا گیا تھا اسی سر الیٹیٹی قویسٹن ہے تو اس کا جو کریکٹ آمسار ہوگا وہ تشکینٹ ایگریمنٹ ہوگا اور اس کے بارے میں یہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ تشکٹ ایگریمنٹ کب ہوا تھا تشکٹ ایگریمنٹ سائن ان تشکٹ ایگریمنٹ کس ایئر میں سائن کیا گیا تھا تو اس کا جو کریکٹ اوپشن ہے وہ ہے 1966 question number 8 ہے kit 2 is the dash highest peak of the world kit 2 دنیا کی کون سے نمبر کی highest peak ہے تو یہ second highest peak ہے دنیا کی اور یہ پاکستان میں واقع ہے اسی طرح ایک اور بھی peak ہے جو سب سے first highest peak ہے وہ ہم آگے discuss کریں گے which is the first highest peak of the world دنیا کی پہلی highest peak کا نام کیا ہے تو یہ ہے mount everest اور یہ میرے حیال سے نفال میں واقع ہے تو چلو چلتے ہیں next question کی طرف question number 10 ہے سائلٹو انجلز waterfall is in تو یہ ایک waterfall ہے جو کہ وینیزویلا میں ہے اگر pronunciation صحیح نہیں ہو تو آپ correct کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ important سوال ہے question number 11 third surah of the holy quran holy quran کی تیسری surah کون سی ہے تو اس کا جو correct option ہوگا وہ حصورہ الامران اسی طرح اس کے بارے میں ایک دو سوال اور بھی پوچھے جانے والا ہے جو ہم ابھی discuss کریں گے question number 12 ہے second surah of the holy quran دوسرا surah holy quran کا کون سا ہے تو یہ surah البقرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی question ہے جو کہ first surah of the holy quran پوچھا جاتا ہے تو وہ ہم آگے excuse me discuss کریں گے question number 13 ہے first surah of the holy quran تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے surah الفاتحہ اور اس سے قرآن کا preface بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ preface of the holy quran یہ بھی question پوچھا جا چکا ہے question number 14 ہے UNO was formed in UNO کب بناتا تو یہ 1945 میں بناتا اور یہ بھی بہت پوچھے جانے والا سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ question number 15 ہے جو کہ ہماری ویڈیو کا last mcqs ہے according to the holy quran man is made of قرآن مجید کے مطابق انسان کس چیز سے بنا ہے تو اس کا جو correct option ہوگا وہ مڈ ہوگا اور اگر option میں مڈنا ہو تو آپ لوگ نے click کو correct option کر لینا ہے جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے cover کر لیے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو کو end کر لیتے ہیں اور ملتے ہیں next ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ باتیں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو توڑی سی بھی informative لگی ہو اور آپ لوگ کو کچھ knowledge ملا ہو تو please میرے اس چینل کو subscribe سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ میری طرف سے آنے والی important ویڈیوز کا notification آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ پہنچتا رہے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو میں سنا کر پائیں کیونکہ یہ 150 کا جو سیشن میں نے start کیا ہے یہ آپ لوگ کے لیے بہت ہی سیادہ helpful ہونے والا ہے تو guys ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you اور آج کے لیے خدا حافظ ملتے ہے کل کی ویڈیو میں خدا حافظ